بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب خدا تعالی کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرص کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر کاٹ ڈالا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کو لوگوں سے بیان نہ کرے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب تین بار تھوک دے اور تین بار شیطان سے خدا تعالی کی پنہ مانگے اور جس کروٹ پر پہلے لیٹا تھا اسے بدل دے موسیقا